جی اسلام علیکم ویلکم مائی استاجی میں ہوں آپ کا ٹیچر کریم آپ دیکھ رہے ہیں مائی استاجی چینلل ڈیس نرس آج ہم نے نائنٹ کلاس اردو پیرنگ سکیم 2022 کے بارے میں بات کرنی ہے یہ جو پیرنگ سکیم ہے یہ پیرنگ سکیم پنجاب کے اندر جتنے بھی بورڈز ہیں یہ ان تمام بورڈز کے لیے یعنی کہ 2022 کی پیرنگ سکیم ہے نائنٹ کلاس اردو اور پنجاب کے اندر جتنے بھی بورڈز ہیں یہ ان تمام بورڈز کے لیے ہوکے اس پیرنگ سکیم کے حوالے سے ہم دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس پیرنگ سکیم کے بعد فوراں آپ کو سڑھ گیارہ بجے والی رینج کے اندر اردو کا گیس پیپر بھی شیئر کیا جائے گا پلیز اس پیپر کو بھی آپ نے بڑی اچھی طرح تیار کر لے رہا ہے انشاءاللہ جو آپ کا پیپر ہے یہ اسی میں سے آئے گا تو آئیے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے سیشن میں ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے نائنٹ کلاس اردو پیرنگ سکیم 2022 اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے سلیبس کیا لکھا ہوا ہے سلیبس یہ ہمارے پاس کیا ہے مسی کیوز ان سوالوں کے بارے میں کیا ہے کہ ابھی ہم نیچے جا کر بات کریں گے پہلے کیا آ رہا ہے ہمارے پاس سلیبس میں ہمارے پاس کیا ہے حصہ نصر حصہ نظم حصہ غزر حصہ گرامر حصہ نصر سے مراد کیا ہے آپ کے لیسن یعنی کی کہا ہے آپ کے اسباق جو آپ کے لیسن ہیں ان کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں حصہ نصر حصہ نصر سے کہا ہے کہ آپ کو یمسیکیوز ساتھ آئیں گے حصہ نظم سے آپ کو یمسیکیوز دو آئیں گے حصہ ریزل سے آپ کو یمسیکیوز ایک آئے گا حصہ گرائیں ور سے کہا ہے کہ آپ کو ایمسیکیوز توڈل فائنگے اسی طرح یہ سارے ملا کر کہا ہے کہ آپ کے باتے screamed 15 بنتے ہیں اور آپ نے 15 کے 15 ہی اٹامٹ کرنے ہیں ایم سیکیوز میں کوئی کسی قسم کی کوئی چوائی سے نہیں ہے اب یہ کرنے کے بجائے کہ ابھی آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ آپ نے دیکھ لینا ہے لیکن یہ ہمارے پاس ایم سی کی حضوالہ کیا ہے کوسٹن نمبر ون ہے تو آگے اب ہم دیکھ لیتے گے جو اس پرنس ہمارے پاس کوسٹن نمبر دو ہے وہ کیا کوسٹن نمبر دو ہمارے پاس کیا ہے گا اشار کی تشریح یعنی کہ کیا ہے کہ آپ نے شہروں کی تشریح کرنی ہوگی یعنی کہ نظم چار میں سے تین اشار اور عصر غزل سے تین میں سے دو اشار کی تشریح کرنی ہوگی کوسٹن نمبر تھری کیا آئے گا آپ کو پیرا جلاف کی تشریح آئے گی یعنی کہ یہ جو تشریح ہے یہ آپ کو لیسن میں سے آئے گی عصر نصر سے یعنی کہ آپ کو سبکوں میں سے آئے گی کوسٹن نمبر تھری دو نصری پیرا جلاف دیے جائیں گے دونوں کی ہی تشریح کرنی ہوگی سبق کا عنوان مصنف کا نام اور مشکل الفاظ کے مہنی بھی لکھنے ہوگی یہ کیا ہے ان کی نمبریں گے کوسٹن نمبر فور کیا ہے آپ کو مقتصر سوال آئیں گے یعنی کہ کوسٹن نمبر فور کیا ہے آپ کو شارٹ کوسٹن آئیں گے ٹوٹل آٹھ مقتصر سوال میں سے پانچ حل کرنے ہوگی دس مانک سے ہوگی یعنی کہ ٹوٹل کیا ہے آپ کو آٹھ شارٹ کوسٹن دیے جائیں گے آٹھ میں سے آپ نے پانچ اٹیمپ کرنے ہوگی کوسٹن نمبر فائب سبق کا خلاصہ لکھیں ٹھیک ہے دو اسباق میں سے ایک کا خلاصہ لکھنا ہوگا ہوگی فائی مارک سے نظم کو خلاصہ یا مرکزی خیال لکھیں یہ کوسٹن نمبر سکس ہے نظم کا مرکزی خیال یا خلاصہ لکھنا آئے گا مصنف کا نام بھی ایک نمبر ہوگا ہوگی فائی مارک سے کوسٹن نمبر سیمن خاتیہ درکاس خات کے درکاس میں سے ایک آئے گا اردو قیدو انشاء کتاب نمبر انسر تستہ تستہ دس مارکس کانی یا مقالمہ کانی یا مقالمہ کرنا ہوگا چوائیس ہوگی اردو قیدو انشاء یعنی کہ اردو والا جو آپ کے پاس خلاصہ یہ اس کا نام ہے پیج نمبر یہ ہے جملوں کی درستگی قوصے نمبر نائن ہے اردو قیدو انشاء کی کتاب صفحہ چوتھی پینتھی چورتالی پنتالی چھتالی سو کے آئی اوپسو مجھے امید ہے آپ کو اس کے بارے میں کلیر پتہ چل گیا ہوگا تو پلیز اس کے ساتھ بہت جلد کیا ہے میں آپ کے ساتھ نمائن توڑ دو کا گیس پیپر بھی شیئر کرنے لگا ہوں تو آپ نے اس کو بھی اچھی طرح دیکھنا ہے آپ نے سکیم کو بھی اچھی طرح دیکھنا ہے اور وہ جو گیس ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو ورس اپ کے اوپر بھی شیئر کیا جائے گا میرا جو ورس اپ نمبر ہے وہ کیا ہے کہ اسی چینل پر موجود ہے اور کیا کے نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ کو ڈسکرپشن میں نہ ملا ویڈیو کی سٹارٹنگ اور ویڈیو کی ایل پر مائل ستارٹنگی کا لوگو آ رہا ہے وہاں پر کیا کیا میرا نمبر موجود ہے میرے چینل کے اوپر ورس اپ نمبر موجود ہے آپ میرے ساتھ ورس اپ کے اوپر کانٹیکٹ کر کے آپ لوگ گیس لے سکتے ہو اللہ آپ کو عمی و ناصر و اللہ آپ